ادبی بھکان کے بارے میں ایڈراث ایڈراث کو کتابوں سے مشک ہوئی تھا اور ان کی امکان کو پوشش کرتی تھا کہ اچھی سے اچھی کتاب پاکستانس میں ہوگا جنہوں سے اقباریات پر بڑا اچھا ذخیلہ تھا ان کے یہاں خالیفہ اپنی اللہ کی کتاب فکر اقبال اسی طرح عبدالعی آگد کی کتاب پھر انشارات اقبال تو اس طرح کی بہن زندگی نایات کتابیں وہاں تھیں اور مجھے سہولت یہ تھا کہ میں انہوں نے ملازمت میں سرکاری ملازمت میں آ چکا تھا اس لئے جنہوں نے ایسے بھی ہوا کرتے تھے اور کتابوں کو برشوف سے مرے خرید رکھتا تھا تو یہ ایڈراث کا انہوں پر یہ احسان ہے کہ انہوں لوگ اچھی سچین کتاب سے فیضیاب ہو سکے پھر انشارات اقبال ناوین کو اپنے کچھ منتخب کلام ترانم میں سنالیں خوشتہ صاحب کی فرمائش ہے کہ آپ انہوں کے سامنے کچھ ہے اپنے تخلیب ترانم سے سناؤں آج پندرہ اگست ہے ہمیں آزادی ہیں دائرہ ایمنوں کے لئے پڑھائیں پڑھیں یہ طرح ہوتا تکنہیں اپنے محبت کا تکنہیں بلوک سے اس واسطے میں آپ کے سامنے اپنے 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 حضر رکھتا ہوں اے وطن اے وطن اے ہمارے وطن پھول ہم ہے تیرے تو ہمارا چمن اے وطن اے وطن اے ہمارے وطن تیری عظمت پہ ہے جان دل سے فدا آسمان جھک پر چم تیرا چونتا اے وطن اپنی جنت ہے کوچا تیرا خوشبو ہم اور تو نرگی سو ناسترن اے وطن اے وطن اے ہمارے وطن پھول ہم ہے تیرے تو ہمارا چمن ہم ہے فصل بہار اور تو گل ستاں ہم ہے فصل بہار اور تو گل ستاں تو اگر آسمان ہے تو ہم کہکشان شاق گنتو اگر ہے تو ہم آشیاں تو گل اندام گلفام اور گل بدن اے وطن اے وطن اے ہمارے وطن پھول ہم ہے تیرے تو ہمارا چمن اے وطن خاک تیری ہے خاک شفا اے وطن خاک تیری ہے خاک شفا چاند سورج سا ہے ذرہ ذرہ تیرا چاند سورج سا ہے ذرہ ذرہ تیرا گیت گاتی ہے تیرا ہی موج سبا گیت گاتی ہے تیرا ہی موج سبا پاؤں دھو تیرے دنیا اے گنگ و جمن اے وطن اے وطن اے ہمارے وطن پھول ہم ہے تیرے تو ہمارا چمن سر پہ دستار تیرے ہمالا بڑا سر پہ دستار تیرے ہمالا بڑا چوٹی قیلاش کی مانگتی کا تیرا اے وطن حسن کشمیر چہرہ تیرا اے وطن حسن کشمیر چہرہ تیرا صبح کاشی و شام اے ابد پیرہن اے وطن اے وطن اے ہمارے وطن پھول ہم ہے تیرے تو ہمارا چمن اے وطن ہے دعا تو سلامت رہے اے وطن ہے دعا تو سلامت رہے اپنی آنکھوں میں تو مثل جنت رہے ہم کو تجھے سے ہمیشہ محبت رہے تُو ہے نسری و نرگست سرب و سمن اے وطن اے وطن اے ہمارے وطن پھول ہم ہے تیرے پھول ہم ہے تیرے تو ہمارا چمن تُو ہمارا چمن تُو ہمارا چمن اے وطن اے وطن بہت اچھی نظر آگے پڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال پر فارسی کی کچھ بات کرتے ہیں آپ فارسی کے اسکولر رہے ہیں آپ کو فارسی پڑھنے کا سوق کب سے پیدا ہوا بہت اچھا سوال ہے اور اس سوال کا میری زندگی سے بڑا لگا ہو ہے دراصل میں اپنے وائد علیؑ رحمہ کے ساتھ ایک بار منزل پڑھی بھی ہوا کرتا تھا والد صاحب باہر امام اور مدرلیس کی حصیت سے تھے اور والد صاحب وہاں تقریباً میں نے اب تک جو جائزہ لیا ہے میرا اندالہ ہے کہ جو زمیدار پہلے ہوا کرتے تھے انتی انداتی کتب خانہ بھی انتی شام و شوقت کا ایک لازمی ججز ہر سا زمیدار پہ یہاں اچھی سے اچھی کچھ کتابوں میں اپنے لائے بھی ہوا کرتی تھی ایک بار منزل پڑھی ہوئی تقریباً چار بڑی بڑی نرمانیاں کتابوں بہت اچھی کتابوں سے پڑھی ہوتی تھی اور اس کے ممتظم والد علیؑ رحمہ ہی تھی اس لئے مجھے بڑی سہولت تھی کہ والد علیؑ رحمہ کے اس طرح کی صرفانے سے چھتر چاہیے لے کر اور اپنی پسند کی کتابیں لائے بلائی سے نگالتا پڑھتا تو مجھے در اصل شوق وہی سے پیدا ہوا وہ شاعری کا تھی اور ساتھ ہی ساتھ فارسی دارے فارسی سیکھنے کا بھی فارسی متعلقہ تھی اور اس زمانے میں میں نے حافظ اور جلالتی کے لئے میں اور فردوسی تھی لوگوں کو بڑی محبت سے پڑھا اور کچھ ان لوگوں سے حاصل کیا انتقابوں سے کچھ ان لوگوں سے فائز حاصل ہوا فارسی کے کم اطاروں نے ہاں میں نے آپ نے دی فارسی کے آپ نے کنوں کو کہا فارسی در اصل میں نے والد ہی سے پڑھی مگر ایک دوسرے شخص ہی ہے جس طرح اس پر پڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلالتی فردوس میں جگہ آتا فرمائے مقامی شفی مسلمہ ایسپون میں ایک استاذ ہوا کٹھتے تھے آرہ کے رہے والے تھے جناب جنہیں ایسا ہے اور وہ میری عائش کے عائش دیا کہ بہت قریب رہتے تھے وہ بھی اس لئے مجھے وقت کی فراوانی تھی اور وہ بھی بازا اب تک کوئی چوشن مدر نہیں پڑھاتے تھے ان کو بھی فرصت کافی تھی تو میں ان سے کتاب لے کر جاتا تھا پڑھتا تھا اور بہت کچھ میں نمون سے حاصل کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے فردوس میں تھے اب ہم اگلے اگلے طرح بھی تر بڑھتے ہیں بیوش صاحب آپ کی نزدیک نستان خاص طور سے بہا میں پارسی زمان کے زوال کا کیا طبع ہے دیکھئے وہ ہر زمانے کے کشے تقاضے ہوتے ہیں آج ہماری زندگی پر ہماری زندگیات زیادہ حقی ہیں اور ہماری تعلیم مفسدی تعلیم ملوئی ہے اور اس وجہ سے ہم اس طریقے تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں جن سے ہم کوئی معلوم افراد نہیں ہے اس وجہ سے اب لوگ زیادہ سے زیادہ جوڑ انٹر ایڈیوکیشن کی طرف مائل ہیں اور فارسی پڑھنے پر مشہور حکولہ ہے کہ پڑھو فارسی بیچے تھے پھر دیکھو اس بات کا اکشہ ہے تو وہ کوش سنتحال ہے فارسی پڑھتے ہیں لوگ کیا کریں گے اب جو لوگ پڑھ چکے ہیں جو لوگ فارسی سے فیض حاصل کرنا تھا فارسی سے فیض حاصل کر چکے ہیں ان کچھ نصیبوں میں حسن و سید حسن اتباس رہے ہیں ان کچھ نصیبوں میں ہمارے انہاں کے بیلدیپن کے رہنے والے شرف آدم صاحب ہیں تو ان لوگوں نے اپنی فارسی داری سے بہت کچھ حاصل بھی کیا لیکن اب اس کے مواقع نہیں ہیں اس لئے میں فارسی تعلیم کو طرف متوجہ نہیں ہے اور بزار کی بھی کمی ہیں اب اس طرح سے جس طرح سے درس نظامیوں میں فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی بہت ٹھوس اور بڑی محکم بنیاد ہو جاتی تھی حالانکہ بغیر فارسی کے بغیر فارسی جانے ہوئے بہت اچھی ان کو شاید ہم نہیں جانے سکتے اس لئے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ لوگ فارسی کی دفت میں مائل ہوں اور کچھ نہ کچھ فارسی کا اہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اچھے بات صاحب اگر فارسی کے تعلق سے ایک سوال کیا ہندوستان میں فارسی شاہری کا چراب گل ہو گیا ہے گل ہو چکا ہے بہت ملتات اندازمی اس کا جواب دیا رہا سکتا ہے تو اس بات میں دیا رہا سکتا ہے کہ ہاں تقریباً تقریباً فارسی شاہری کا چراب گل ہو چکا ہے تقریباً تقریباً صاحب نے بتایا کہ یہ فارسی شاہری کا چراب گل ہو چکا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سوال اگرے سوال کی طرح آپ بائیسیت نظم نگام مصور ہوئے آپ کے منظوم تفسرے اور منظوم مکانوں پر مصطفیل کتابے آ چکی ہیں آپ اپنی دردگوئی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں آپ اپنے خیالات کو الفاظ کر پائے کر کس طرح دیتے ہیں کیا آپ تقریباً نظمیں ایک نظم میں ہی مکمن کر لیتے ہیں یا سلسلہ کس طرح میں چلتا رہتا ہے دیکھئے ایک نشست میں تو ہم کوئی نظم کس لیے نہیں مکمن کر سکتے ہیں کہ پیش میں کچھ ضمنیاں پرسی ہوتی ہیں مثلاً مسجد کی حاضری پھر کھانے کبھر پھر اور فطری ضمنتیں اس ویسے ایک بیٹ نشست کو ہم طویل نظم کس لیے نہیں پس سکتے لیکن اگر ہم چاہنے تو ہمارے لئے ادھو دلاللہ اللہ کا بڑا کروئی کے کوئی برطب نہیں ہوتی ہے اس سلسلہ کا ایک بہت ابھی حائیہ تدر ہوا ہے کہ مجھے پچھلے تین مہینوں سے سروائیٹر کی تکلیف ہے اور ڈاکٹر نے مشکرہ دیا کہ میں قلب اور قاوت سے اپنے حشتہ بھول ہوتھوں کہ کچھ دنوں کے لئے اور میرے سامنے ایک بڑا ٹرسٹ تھا میں ان دنوں ایک کتاب لکھ رہا تھا غیر مسلم نات کو جو تقیباً تین سو بہتتر مجھے ہیں اور وہ کتاب مکمل ہوگی اب مجھے نے یہ سوچتا تھا کہ میں بھئی دیراسی برس کا ہو چکا ہوں کیا زنگدی ملین پرفا کریں نہ کریں اور یہ میرا کام رہنے جائے تو مجھے اس کارسوس ہوگا میں نے چاہا کہ یہ کام کسی طرح مکمل ہوگا ہے تو مجھے سہنگر کی ہوئی کہ میرے مکان ہی میرے قرائدار ہوتے ہیں جن کا نام عثمانی ہے وہ بھیے پاس بھی ہیں اور عالم فاظر بھی ہیں اس لئے کہ میں چاہتا تھا کہ میں اگر کسی کو دکٹوشن بھی کی تو اس کی تحلیر اچھی ہو بدخت نہیں ہو خوشکت ہو تاکہ پرپوزرز ان کے یہاں زیادہ بلطی کا مکمل نہ جائے چنانچہ ان کی سے یہ سہولت مجھے حاصل ہوئی اور آپ کو میں بخوشی کے بات بتاؤں کہ بھولا رفضان میرا اس طرح بزار میں پندرہ شائروں کا تذکرہ بھول ان کو تکٹوشن کراتا تھا اس طرح اتنی تیزی سے کہ جیسے کوئی نیسر میڈیٹیشن دیتا ہو وہ ابھی ہے نہیں اس کے جواہوں اپن ہیں اور کسی ہر شائر پر کسی پترس کسی پر بارہ وہ پھر سوالیں ہی اشار ہوتے تھے پھر اس کا اللہ کا نمونہ کلام ہوتا تھا تو میں دن بڑھ نکھا دیتا تھا پھر وہ شام کو لے جاتے تھے اس کو صرف کرتے تھے اور اس طرح میں ایک سو شائر کا حال ہو جاتے تھے ایک سو شائر کے تو پھر میں کمپوزر احسان پیار دیتا تھا اس طرح وہ کتاب پونی کتاب بھول جن کمپوز کی ہو گئی اور اس کو میں نے راج بھاشا میں میرا قدر اچھا ہے کہ میں کسی اداری کتاب اسے ہی اپنی کتاب لارا ہوں میں نے اپنی اپنی کتابیں آئیں ہیں میں نے ساری کتابیں ساری کتاب فگшو کسی کتاب